اسلام علیکم فونس آج میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان اور دوسرے ممالے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے یہ ایک انیمل ڈیزیز ہے جس کو لمپی سکرن ڈیزیز کہتے ہیں یہ بیماری زیادہ تر گائے کے اندر دیکھی گئی ہے پینسوں کے اندر اس کی تعداد بہت کم ہے سب سے پہلے یہ بیماری کراچی میں دیکھی گئی اور پھر اس وہاں سے پھیلتی پھیلتی آج یہ پورے پاکستان کے اندر پھیل چکی ہے میں آپ کو اس بیماری کے حوالے سے ایک دیسی نسکہ بھی بتاؤں گا جو میں نے خود اپنی گائے پہ آزمایا ہے اور میری گائے کو الحمدللہ اس نسکے کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑا ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں وہ نسکہ شیر کر لیا جائے اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کے بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں جو فارمر حضرات ہیں کیٹل فارمنگ والے لوگ ہیں ان بیچاروں کے جانور جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اور کوئی بھی خاص قسم کی ویکسین جو ہوتی ہے نا جو پروپر اسی لمپی سکین ڈیزیز کے لیے ہو وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس بیماری میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ کی گائے کی سکین پر پانی والے دانیں نکل آتے ہیں اور وہ اچھے خاصے بڑے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے گائے کو بہوار ہو جاتا ہے اور وہ چارہ وغیرہ کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے اور گائے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور اسی کمزوری ویکنس کی وجہ سے جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گائے کا یہ لمپی سکین ڈیزیز جو ہے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کے اندر بہت سانی اور بہت تیزی سے منتقل ہوتی ہے کیونکہ جب یہ دانیں پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے تو ایک پرندہ یا کوئی مکھی وہاں سے اس جانور کے اوپر بیٹھ کے جب دوسرے جانور پہ جاتے ہیں تو اس کے جرح سے ان دوسرے جانور میں منتقل کر دیتے ہیں اس بیماری کے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی یہ بیماری سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر موسم بہت زیادہ گرم ہے جس کی وجہ سے جو مکھیاں ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے پاکستان کے اندر اور میرے خیال کے مطابق یہ مکھی ہی پاکستان میں اس بیماری کو تیزی سے پھیلانے والی وجہ ہے اچھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے کسی جانور کو یہ لمپی سکین ڈیزیز ہو جاتی ہے تو آپ نے فوراں سے اس جانور کو دوسرے جانوروں سے علیدہ کر دینا ہے ہو سکے تو اس کو کہیں اور جگہ شفٹ کر دیں جہاں کوئی اور جانور اویلیویل نہ ہو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سابون کے ساتھ نہلانا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈیٹول اچھی طرح سے مارنا ہے کوئی بھی جگہ اس کین کا پارٹ جو ہے وہ ڈیٹول سے خالی نہ رہے اور یہ کام آپ نے دن میں دو بار تو لازمی کرنا ہے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم یہ ڈیٹول ہی ہے جو اس کی ویکسین ہے کیونکہ یہ جو ڈیٹول ہے ایک تو اس کی سمیل سے مکھیاں کم قریب آتی ہیں اور دوسرا یہ زخمہ کو بھی اس طرح سے خراب نہیں ہونے دیتا اچھا تو میں آپ کو وہ نسخہ بتاتا چلوں اس میں پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے ایزیلی مل جائیں گی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے لینی ہے سفید نمک اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے لینی ہے پنیر تیسری چیز اس میں جو آپ نے لینی ہے وہ ہے کالی جیری چوتھی چیز جو آپ نے اس میں لینی ہے وہ ہے اجوائن اور پانچوی چیز جو آپ نے اس میں لینی ہے وہ ہے کوڑ اور چھٹی چیز اس میں آپ نے کڑوا تیل لینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے پاوڈر فارم میں بنا کے مکس کر لینا ہے اور پھر یہ کڑوا تیل جو ہے یہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو ایک پنی سی فارم میں بنا لینا ہے اور وہ اپنے جانور کو استعمال کروانی ہے آپ نے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو پنیر اور نمک ہے اس کی مقدار دوسری چیزوں سے تھوڑی تھوڑی زیادہ رکھنی ہے اور اگر تو یہ لنپی آپ کے جانور کو بہت زیادہ افیکٹ کر گئی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس جانور پہ یہ نیا استعمال کروانا یہ نسخہ سب سے لاسٹ پہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنا ڈیرہ یا اپنی حویلی میں گوبر کا جو دھوان ہے وہ کسی بھی ٹائم آپ نے ختم نہیں ہونے دینا وہ آپ نے کوشش کرنی ہے ہر ٹائم تھوڑا تھوڑا نہ آپ کی جانوروں والی جگہ سے دھوان نکلتا رہے اس سے یہ ہے کہ مچھر اور مکھی جو ہے وہ آپ کے جانوروں سے تھوڑا دور رہیں گے اور آپ کے جانور ذرا سیف رہیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور اس طرح کی انفرمیٹیو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ